موسیقی 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 میں پروسس کو منیٹر کروں گی پروسس کو دیکھوں گی رک گیا ہے کہ چل رہا ہے کیونکہ یہ جنیشل پروسس بھی بن گیا ہے انویسٹگیشن بھی بن گیا لیکن ایک فرق تو آ گیا کہ سرزرلللائن پہ آ گیا کہ اب ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے پہلے کہتے تھے پہلے آنکھیں دکھاتے تھے پہلے کہتے تھے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں انفرمیشن آپ وہ کہتے ہیں پوچھو تو ہم بتاتے ہیں اگر تیکس آوائیڈنس کیا تو ہم آپ کو بتائیں گے پہلے یہ جو ایکسپٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کانگریس سرکار نے ایک پیج گھما دیا اس کے اندر کی دبل آوائیڈنس تیکس آوائیڈنس کی ٹھیک ہے یہ ایسا تھے ڈیٹا ہے جس کے اندر جنہوں نے تیکس چوری کیا ہے جو پیسہ چمع کریا ہے وہ وہاں کے سیٹیزن نہیں ہیں سیٹیزن ان کیا جرمنی کے وہاں پیسہ انہوں نے انکم تیکس آوائیڈ نہیں کیا تو اس کے اندر کانگریس نے گھما دیا تو بی جے پی سرکار کے اسی چکر میں گھوم گئی بابوں کے چکر میں آپ کو لکتا نہیں کہ وہی بہانہ ان کو مل گیا دوبارہ سے کہ اس نے ڈیلے کرنے کا پروسس سرکار چاہتی ہے پہلے تو میں اس چیز میں ایکسپٹ نہیں ہوں لیکن میں جو نیوز پیپر سے گیادر کی اور ان دونوں میں ہم لوگوں نے ریسرچ کی تھی ایک چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم ان کے نام دے سکتے ہیں جن کے خلاف ہم چارجز فریم کر سکیں گے ہمارے پاس ایویڈنس ہے یہ ڈیو پروسس ہے اب جیٹ ملانی صاحب اس کو وہ ہے وہ لائر ہے وہ اپنے بات کریں گے وہ اپنے اپنا کیس انہوں نے جیت رہا ہے لیکن ایک بات ہے عام جنتہ کو یہ وشواس ضرور ہے کہ اب ہم ٹریک پہ ہیں یہ چیز سے ہم بھاگ نہیں سکیں گے اور لیکن میری اپلب بھی ہمارے دیش کی یہ ہوگی کہ ہمارا دھن واپس آئے گورنمنٹ ایمنیسٹی سکیم لائے یا کوئی سکیم لائے ان کو انویویٹیو ہونا پڑے گا کوک ہم کو دو چیزیں کرنا ہے ایمنیسٹی سکیم میں تو نام نہیں ڈکلے کرنا ہے لیکن ہم کو دو میرا خلاف ہے میرے ویو میں ایک تو جنہوں نے کالا دھن جنہوں نے ٹیکس آوائیڈ کی ہے ٹیک ہے ان کو سجا بھی ملے پیسا بھی واپس آئے ہمارے دو پرانگڈ ہونے چاہیے اب یہ دونوں پرانگڈ کیسے کریں گے اور جنہوں نے جن کے جنوین اکاؤنٹس ہیں ان کو تھا پبلک نہیں کر سکتے جنہوں یا پرمیشن لے کر یا ڈکلیر کر کچھا نہیں پرمیشن نہیں نہیں ڈکلیر کیا جنہوں نے اپنے انکم کیا وہ جنوین اکاؤنٹ ہے بلکل جنہوں نے ایک دکلیر کیا بلکل ان کو سرداد ملے اس کے لیے وہ کرمیل افنس نہیں بننے والا سو آپ کو یہ بھی ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کرمیل افنس بنتا ہے یا سیول افنس بنتا ہے کالا دھن بھیجا گیا چاہے وہ تری سے اس کے اندرے انکم ہو چاہے وہ ڈرک کا پیسہ ہو چاہے برائیوری کا پیسہ ہو کالا دھن تو کالا دھن ہے آپ کے جو نئے لاز ہیں جو ہم نے پیچھے منی لانڈرنگ پر ہم نے امنیمنٹس بھی کیے ان میں کئی افنسیں سیول میں بھی ہیں تو اسی لئے میں کہوں گی کہ میں اس وقت لیگل ایکسپورٹ بن کے آپ کو جواب دے میں یہ کہوں گے ہر کیس کو اب ہم نے لیگلی ٹیسٹ کرنا ہے اور وہ چپ نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ اب آپ کی پی آئی آئی بھی لگے گی اب آپ کی آٹی آئی بھی لگے گی یہ معاملہ ایسا ختم نہیں ہونے والا ہے یہ صرف چڑے گا ضرور چیفٹیز ہم نے کہہ جائے کہ کانگرس امبیرس ہوگی اس لئے تھوڑا اس لئے کہ کانگرس امبیرس نہ ہو یہ تو آپ کی ریسپونٹی بیٹیز نہیں ہیں جو بھی نام ہو چکا ہوں گی امبیرسمنٹ تو ہوگی کسی کی بھی ہوگی جن کا نام لے گے گا امبیرسمنٹ تو ہوگی انڈی کے مرسٹ کو کہنا چاہیے جس کی امبیرسمنٹ اور کانگرس کیوں امبیرس ہوگی کیونکہ سکسٹی یارز ایک نیکسس آب منی ان پولیٹکس تو رہا ہے اور جو مجورٹی رول کا ہے وہ تو انفورچنلی کانگرس کا تھا تو ان میں سے ہی آپورچونٹی تو میک منی was in has been during the congress room آپ رکھتا ہے کہ مودی شخصہ جاتی ہو رہی ہے کہ ان سے اپنیشہ ایسی ہیں ایکسپیکٹریشن اتنی سکیری ہیں وہ کہتے ہیں ابھی آج کہا تو آج ہی بکھر دو اس کے بھی پرنام بگن میں پڑھیں گے مودی شخصہ کتنی ہے میں کہا ان کو دیرے دیرے سمجھ لیں لوگ ایسی بات نہیں ہے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمیجن یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو پاس اور کوئی مددہ نہیں ہے آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لاؤ کہ ان میں پاس اور ایشو نہیں رہا لیکن عام وقتی کے پاس جاؤ تو بولتے ہیں اور اتنی جلدی کیا کر رہے ہو سمجھ تو دو انویسٹیگیٹ تو کرنے دو لیگل پروسس تو فالو کرنے دو پروسس پہ تو ہو گاڑی چلتا رہی ہے تو یہ وہ اٹھا رہے ہیں یہی چیز جن کو مددہ اور نہیں ہے اگر انہ جنہیں دھرنے دیکھ دیا تو آپ ان کے ساتھ لڑی ہیں تو آپ کیا کریں گے جیسے انہوں نے پتر لکھا ہے کہ سمجھ سے اس کے میرے تھریٹ ہے کی مہندر میں چلاؤں گا میں انہ کو لیگل اویرنے ضرور دوں گے کہ انہ یہ ٹویٹیز ہیں یہ اس کے لیگل پروسسز ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ نے دھرنے پہ بیٹھنا ہے انہ کا مائنڈ اپنا ہے لیکن انہ کو لیگلی اویر ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد ہی ڈیسیشنز لے نہیں پھر آپ نے کہا کہ ٹائم کا فریم لیمٹ ہے آپ کے بھائیم لیمٹ تو ہے نہیں میں نے کہا نا لیگل پروسسز ہیں تو ہیں آپ بڑے امیر لوگ ہیں ہوتے لیگل ڈیلے کرنا جانتے ہیں آپ نے کئی بار ٹویٹ کیا ایک بارے آپ نے کہا کہ ایک کیس کے نکیتہ سامنے لگتا ہے تو جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کو پتا ایک ڈیلے کیسے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ایتنا ایسے بیٹھ نہیں سکتے آپ آپ بیٹھنے والا معاملہ نہیں رہا لیکن ہم لوگ دیکھتا رہے وچ کر رہے میں ہی کیوں وچ کری آپ بھی وچ کر رہے میڈیا بھی وچ کر رہے اب تو یہ ڈیلے ہونے والا نہیں ہے آپ تو کھولے گا صرف سوال اٹھتا ہے کب کب کتنا کتنا کھولے گا کب کب کھولے ہی ہیڈلائنے بنا رہے گا رام جیٹرانی جو ہیں ان کے لیٹر کا جواب تو ملنے والا نہیں ہے ان کو کیونکہ اس کے پر جواب کیا دیں گے وہ لیگل ہے ایسے پر جواب تو نہیں دیں گے جواب ماتر is now before the court ان کو کیا جواب دیں گے وہ میں چھتھی پڑی ہے وہ چھتھی پڑی ہے it's little too harsh unfair to the finance little too harsh وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں ایسے نہیں چاہرے ہوتا رام جیٹرانی یہ بہت ٹک رام جیٹرانی آوڈہ رام جیٹرانی تو اس حضافتے ہوتا 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 ہے جتنی بھی چیجئے ہیں موڈی جی کر رہے ہیں کیونکہ اب کشمیر کے اندر گئے وہاں پر انہوں نے کچھ انہوںز کر دیا کافی انہوں نے سوچ بھارت کا نعراض دیا اچھا لوگوں کو انوال کیا تو لگتا ہے سوچ بھارت کو اگر آپ کو لے کر چلیں کہ ان کا ڈیپینڈنس زیادہ تر لگتا ہے سیلیبریٹیز کے اوپڑ ہے ڈلی کی کارپوریشن تیم کی تین بی جی پی سرکار کے پاس ہیں کاؤنسلور اتنے کے وہاں پر دو سو بہتر ایک پر ان کے پاس ہیں ان کو بلا کر کے ان سے سبائی کرانا ان کے ذمہ والی ذنا بجا اس کے کہ آمیر خان کو بلالو یا شیشی طرور کو بلالو یا کرن میندی کو بلالو اس سے سوچ بھیان کے چلتا ہے نیوز کون بناتی آپ دیکھیں کس کی نیوز ہے اگر آپ نے سوچ کو نیوز میں رکھنا ہے تو آپ کو کچھ لوگ ایسے تو جوڑنے پڑیں گے لیکن وہاں رکے نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے وان اس ٹو نائن کرتے جاؤ کرتے جاؤ وہ سارے آپ سیلیبریٹیز کو نومنیٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو آگے کنے ایک آم آدمی کو نومنیٹ وہ سیلیبریٹیز ہی نہیں ہیں ان کے پیچھے بہت نیٹ ورکس ہیں جیسے ان کے مجھلے انہوں نے اپنا دیکھلے کر دیا کہ اس کو جو میڈن نے پلیر ہے اس کا نانس کر دیا نام یعنی کہ دو سو باتتر لوگوں کے ساتھ اگر جادو لگاتے مودی جی کارپوریشن کے اس کی نیوز یادہ بنتی یا آمیر کھانا کے جادو لگانے سے بنتی یہ نہیں ہے یہ ایک مومنٹ ہے یہ ایک سوچ ہے ای تنگ یہ شروع ہوئی ہے سوچتا کی سوچ یہ سوچ اچھی ہے یہ نیوز اچھی ہے اس جو بھی وقتی انہوں نے لیا ان کے پیچھے ملینز اف آلورز ہے تو جب آمیر کھان جیسے آتے ہیں یا بانیز جیسے آتے ہیں تو ملینز ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ سوچ ملینز کو جاتی ہے اگر یہ ایک اپروچ ہے ان کا جڑنا یہ بڑی میجر نیوز ہے اور نیوز سے ایک رولنگ تو ہوتا نا ایک بال رول تو ہوا سوچتا تھا اور کرتے کرتے اور مودی صاحب نے یہ کب کہا ہے آج کرو اور کل ختم جڑو تو روز لگانا پڑتا ہے سو اس لیے ایک سٹارٹنگ اگ بومنٹ سوچتا کی اور ایک ڈائریکشن ایک کانشنس دی کہ آپ گندہ مت چھوڑکی جانا پڑا سواج یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکاؤنٹیبیلٹی کیونکہ چونے ہوئے لوگ جو ہیں کارپرشن چلاتے ہیں سارے دیش کے اندر پانچ ادار نسپیلٹیز کارپرشنز ہیں ان کی آفیسر ان کے لوگ جب تک وہ نہیں کام پہ لگیں گے آمیر خان سلمان خان اپسلیوٹیز مبانی اپسلیوٹیز مبانی میں نے نہیں دیکھا ان کو یہ اگنور میں نے نہیں دیکھا ان کو اگنور کرتے یہ ایک مومنٹ شروع ہوئی ہے اس میں ہر بیوروکرات کو ہر پردھان کو ہر کارپریٹر کو ہر ایم پی کو ہر میلے کو ہر دبلیو آر ڈبلیو اے کو یہ تو مومنٹ شروع ہوئی ہے ابھی تو دیکھو بہت دور جانے ہیں یہ جائے گی ابھی تو وی آئے پی کے فوٹو چھپ رہے نا یہ تو شروع ہوئی ہے آپ چاہتے ایک ہی مومنٹ میں سارے آ جائیں ارے جب انہوں نے پندرہ اوگز کے ریڈ فورٹ سے یہ باتیں کی وہ سارے دیش کے لیے نہیں تھی جب انہوں نے کہا تھا سبھی لوگ اپنے اپنی انڈویجن رسپانسیبیلٹی لے وہ سارے دیش کے لیے نہیں تھی تو آپ کو لگتا کہ جو کی طریقہ ہے مودی صاحب اپنے مشن کے لیے کافی انہوں نے مشن کھڑے کر دیا ایک کے بعد ایک کے بعد کھڑا کر رہا ہے لڑکی بچوں کے لیے کیا سب کے لیے اس کا طریقہ جو ہے کہ خالی سیلیبریٹیز کے تھو کرنا یا آپ کا کہنا کہ ایک اچھا طریقہ ہے یا نیچے سے اوپر لانا یہ اچھا ہے یہ پوچھیں ایسا جواب ایک بریک کے بعد سچی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم باتشیت کر رہے ہیں کرن بیدی سے یہ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں میں چیز یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہر وقتی کو انبال کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے پندرہ آگسٹ کے اگین میں انہوں نے جب سب کا دھنیواد کرنے کے بعد ہی میں نے آپ کو پتہ ہے انڈو چائنہ بارڈر پہ تھی اس وقت میں چھوٹا ٹرانسٹر لے گئی تھی میں دیکھنا چاہتی تھی ہمارے پردان منتری اس باری الگ کیا بولتے ہیں پہلے سے اور انہوں نے جب سب کا دھنیواد کر دیا سب سے پہلے انہوں نے قرائمز اگینس ویمن کی بات کی اور شروعات کی پریواروں سے اور ہر ایک کے ماں باپ سے کہ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ واری ہے کہ اپنے لڑکی ہر بچی کو اپنے بچے کو سائی پرورش دیں جب آپ نے ہر ماں باپ کو لے لیا ہر پریوار کو لے لیا ٹیچر کو لے لیا تو ہر سکول کو لے لیا تو یہ ایک بوٹم آپ اپروچ نہیں ہے سو کبھی آپ میرل اپروچ ہے کبھی ٹاپ بوٹم آپ اپروچ ہے کبھی بوٹم آپ اپروچ ہے یہی تو نئی لیڈرشپ ہے جو ہر سچویشن کو اس اینگل سے اس کو فوکس کرتی ہے تو میں جیسے سکولوں کے ٹیچرز ڈے میں سکول کے بچوں کو لے لیا تو اسنے ایک بوٹم آپ اپروچ کچھ آچا موڈی بن گیا کچھ آچا موڈی بن گیا تو اتنے ملینز بچوں کو پہنچ گیا اور ملینز کو ان کو یہ بتانے لگے کہ یہ بتاؤ یہ نہیں کہ بنوگے کیا یہ بتاؤ کروگے کیا بن کے تو یہ نئی اپروچ نہیں بچے ہمیں سیڈنگ آ رہی ہے بچے جھاڑوں لگا کے ساف کر رہے ہیں بچے کانشنس ہو رہے ہیں بچے کچھ بن رکے کہتے ہیں میں یہ کروں گا میں بھی موڈی بنوں گا یہ نئی سیڈنگ کب آئی تھی یہ آج انڈیپینڈنس کے بعد یہ بیج بوجھا رہے ہیں لیکن یہ جنریشن ہم کو بینیفٹ ملے گا پس پری موڈی جنریشن بچے پری موڈی جنریشن میں فرق ہوگا کس طرح کا فرق ہوگا ایک بیٹر لیڈرشپ نکلے گی ایک ویلیو سسٹم آئے گا ہندی کی بھی سنس او پرائیڈ آئے گی ویلیو سسٹم واپس آئے گا یہ ویلیو سسٹم کی بات زمیواری واپس آئے گی اکاؤنٹمیلٹی بھارت کیلئے پیار واپس آئے گا ایک ویدہ کیا تھا مینیمم گورنمنٹ میکسیمم گورنمنٹ وہ ابھی تک دکھائی نہیں دیرہ کئی پر زیادہ زیادہ سیکٹی کو یہ کٹ آئے نہیں انہوں نے نمبر نہیں کم کیا منتری انہوں نے ابھی اپوائنڈ نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کہ ان کو ایکسپنشن کرنا ہے پر نمبر سیکٹی کی پوست بڑھ گئی نئے پینلز بنتے جارے ہیں کمیٹی لو دیکھنا انہوں سور جاتی لیا رہی ہے جو ہے کہ انہوں نے پرومیس کیا کہ میں سرکار کام کروں گا سرکار کام ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائے سرکار کو پر خرچہ کام نہیں ہوا ان کی سرکار بہت چھوٹی ہیں مگر آپ میر سے پوچھو آپ منتری منڈل کی بات چھوڑ دیجئے نا 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 منتری منڈل سے لیڈرشپ آتی ہے آپ ایک منتری کو تین تین پورٹفولیو سرکار تو بابو سے پیجھتے آپ رہی ہیں پولیس کے اندر بابو سے چلتی ہے سرکار اور مجھے دیگر آپ رہے ہیں منتری تین کو پیجھتے وں گا یا کرسی اب رہے ہیں اب لیٹھا ہے اس لیے ہیں سترکار بہت زیادہ ضرور سے زیادہ پریشر لی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم ڈر رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں ہریانہ جیت گئے کرونا چاہیے نا حسن کو بلکل کرنا چاہیے ڈیلی کا الیکشن ہونا چاہیے نا چاہیے نا چاہیے ڈیلی کو گورنمنٹ ملنی چاہیے ڈیلی کو گورنمنٹ ملنی چاہیے جو سینٹرل گورنمنٹ سے علائنڈ ہو یہ نہیں کانفلیکٹ میں ہو جائے ڈیلی گورنمنٹ جنتر مندر میں ہو اور سینٹرل گورنمنٹ کچھ اور ہے آپ یہ نہیں کر سکتے گورنمنٹ بننی چاہیے یہ کیسے ہو سکتی ہے تو توڑ پھوڑ کرنے کے بیشتر بیجی پی کو ڈیویٹ کرانے پڑے میں نے کہا توڑ پھوڑ کرنے چاہیے ہر چیز لیگل پروسس سے ہوتی ہے جو لیگل پروسس کو فالو کریں لیگل پروسس چاہے میں الیکشن ہو گئے نہیں میں آپ کا جواب نہیں دے رہی ہے میں بلکہ جواب دی رہی ہوں میں یہ نہیں ہے لیگل پروسس اور جوڑ توڑ میں کہا ڈیلی گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو موڈی کا صحیح کرے موڈی ترکار کرے موڈی نہیں جو سینٹرل گورنمنٹ سے کیونکہ یاد رکھنا دلی گورنمنٹ کا سارا بجٹ دلی پولیس کا سارا بجٹ سینٹرل گورنمنٹ نے اپروو کرتی ہے اپروو نہیں کرتی دیتی ہے آپ لیڈ جو نہیں لیتی میں آپ کو پوچھ رہا ہے میں آپ کو پوچھ رہا ہے ہر ایک آدمی سب کچھ نہیں ہوتا ہے ہر ایک آدمی سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہر ریکتی سب کچھ نہیں ہوتا ہے پولٹیشن نہیں بنے گی آپ میں پولٹیشن میں ہوں نہیں میں پولٹیشن نہیں ہوں میں پبلک سرونٹ ہوں اگر ہو گیا تو آپ پرچار کریں گی میں پرچار کبھی پرچار کون کرتا ہے میں پرچار تو نہیں کرتی لیکن میں صحیح بات ضرور بولوں گی ایسے چینلز کتروں ایسے چینلز کتروں آپ ایلیکشن ریلی میں پارٹی سکتے ہیں نہیں ریلی میں نہیں آپ بریک لیتے ہیں اس کے بعد پوچھوں گا ایک آخری سوال ہوں رینکا چوپڑا آپ کی پر فیلم بنا رہی ہے تو آپ اس کو سلا دے رہی ہیں کیا نہیں یہ ایک آئیڈیا ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے لیکن ایک دن ریالیٹی ہو سکتی ہے وہ کب ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ آئیڈیا ہے آپ نے دسکر کیا آپ نے ایک آئیڈیا ہے نہیں آپ آئیڈیا مجھے نہیں نہیں یہ آئیڈیا بیسٹ آن مائی بک کمی بائیوگرفی چپی ہوئی ہے تو بائیوگرفی کے نیچرلی بولیوڈ بڑ بی لیکن یہ آئیڈیا ہے آپ کی بک کا کیا نام ہے آئیڈیئر آئیڈیئر چیسی لیے فلم بن سکتے آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا بلکل نہیں ایک دن بننی چاہیے چلی آپ ہمارے شوڈیو میں آئے بہت بہت دہنے والی تو یہ تھی آج کی سچی بات اگلے ہستے آئے گی باری کسی اور ہستی کی اور ان سے ہم کریں گے سچی بات اسی چینل پر اسی سمیں تب تک کے لیے ربو چاولہ کا نمسکار